قیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج شب براد بھی ہے اور کچھ خاص خبریں بھی نہیں تھیں لیکن ایک اہم موضوع تھا جس پر گفتگو ضروری تھی عالمی سطح پر اور سیاسی سطح پر بھارت میں کرناٹک میں جو کچھ ہجاب کے بعد حلچل مچی اور سیاست میں جو حلچل مچی ہوئی ہے اس کے لئے اہم ترین شخصی سے ہم نے گفتگو کی ہے روبرو میں اس کے اہمیت کو اور اس میں جو اہم ترین گفتگو ہوئی ہے اس کو سمجھتے ہوئے اس کے اہمیت کو سمجھتے ہوئے سوچا کہ آج کے پرائم ٹائم میں وہی گفتگو آپ کو سنائی جائے آپ کو بتایا جائے کہ کس طرح سیاسی حلچل مچی ہوئی ہے جن شخصی سے ہم نے گفتگو کی ہے روبرو میں ان کا تعارب پیش کر دیا گیا ہے لہٰذا آپ حضرات اس روبرو کو دیکھیں اور اس میں جن اہم موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو شاید جو ہمیں کوئی نہج مل سکتی ہے آپ اس کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں مجھے یہ جا سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آج کی رات جو دعائیں آپ کریں گے ان دعاوں میں سیدھی بات کو مجھے اور سیدھی بات کے سارے شٹاف کو ضرور خیال رکھیں السلام علیکم وبرکاتہ سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں آج آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین شخصیت کے ساتھ موجود ہوں اس سے پہلے بھی آپ سے روبرو کرا چکا ہوں اور مختلف موضوعات پر گفتگو ہو چکی ہے جناب زفراللہ خان صاحب ایک مشہور نام اور مقبول چہرہ جی ڈی ایس پارٹی کا اور مختلف عہدوں پر فائز ایک کامیاب داجر لیکن جب سیاسی سہتے پر بولنے پر آتے ہیں تو پوری طرح سے بے باقی سے بولتے ہیں اور اپنے بات کو اور اپنے پارٹی کے تہراو کو پوری طرح سے وضاحت کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ ادھر نہ صرف کرناٹک میں بلکہ عالمی ستح کی سیاست میں اور قومی ستح کی سیاست میں تبدیلی دیکھنے کو ملی ہیں ایسے حالات میں قومی ستح کے جی ڈی ایس کی لیڈر ہونے کے ناتے ان کی اس وقت کرناٹک میں بدل سے سیاست اور کانگریس سے مختلف لیڈران کی جی ڈی ایس میں جانے والی مختلف قسم کی باتیں ایسے بہت ساری چیزیں ہیں اور حال ہی میں جی ڈی ایس کے ایک بہت بڑے لیڈر کمار سامی صاحب کے امیری شریعت سے ملاقات کس طرح کی گفتگو ہوئی اس ساری چیزیں سامنے لانے کی ضرورت ہے ویسے بھی اس وقت سیاستی حل چل مچی ہوئی ہے پانچ ریاستوں کی انتخابات کے بعد جناب آپ کا میں ایک بار پھر ہماری اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں میں آپ کا اور تمہید میں وقت گزارے وغیر میں آپ کو ہمارے ناظرین کے سامنے سب سے پہلے اس سوال رکھنا چاہتا ہوں جو بالخصوص اس وقت آ رہا ہے پانچ الیکشنز کے بعد جی ڈی ایس خیر کانگریس کی جو سیچویشن بنی اور اکفر قپرس پارٹی کہیں یا بی جے پی اس کی جیت درج ہوئی سوائے ایک ریاست کے عام آدمی پارٹی کے اور عام آدمی پارٹی کو لے کر کے مختلف تفسریں ہیں اس کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ایسے میں کرناٹک کی سیاست میں جی ڈی ایس کا آئندہ آنے والے انتخابات میں کیا رول ہونا چاہیئے کس طرح وہ میدان بنا سکتے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے مجھے تھوڑا بتائیں جن تک میں سمجھ رہا ہوں پانچ ریاستی انتخابات کے تعلق سے یہ ساری پیکچر تو پہلے سے کلیئے تھی ہمیں نقصان ہمیشہ ہوا ہے یوں سوچے کہ سیکلور پارٹیز کو یا ریجنل پارٹیز کہلیں ہمیشہ مقصان ہوا ہے چاہے ریزلٹس کچھ بھی ہو نام جب تک مسلمان کا نہ لیا جائے کسی کو اس دش میں کھانا عظم نہیں ہوتا چاہے رول کسی کا کچھ بھی ہو لیکن مسلمان کی حاضری ضروری ہے مسلمان کا نام لیا ہے بغیر یہ ساری حکومتیں ساری سیاستیں سب کچھ ادھولی ہے ہر کسی میں مسلمان کا اہم رول تو ہوتا ہے اور جان تک مسلمان خوم کا سوال ہے ہماری خوم کو تباہ کرنے کیلئے کوئی اوروں کے کچھ منصوبوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے اپنے ہی ہیں جو ہم کو تباہ کرتے آ رہے ہیں تباہ کرنے والے بھی ہیں ان سے آغا ہونا بہت ضروری ہے میری خوم کو جان تک نہیں سمجھ رہا ابھی دوسرا سوال آپ کا کرنا ڈگا میں کیا ہونے والا ہے ابھی ظاہر ہے کہ میں نوجیمی تو ہونے بس شاید کہ میں میری خوم سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہوں کہ ان کو نیک توفیق دیں اور ان کو سوچنے اور سمجھنے کا مادہ دیں تاکہ سمجھ سکے کہ آج سیاست کی صد پہ جاری ہے میرے اپنی خوم تو یہ کہتے ہیں نہیں 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 ہم کو تو سیاست سے کوئی مطلب نہیں سیاستی لوگ گندے ہوتے ہیں سیاستیں گندی چیزیں اس سے دور رہنا چاہیے یہ مت بھولیں کہ آپ بھی جب اوٹ ڈالتے ہیں تو آپ سیاست کا ایک حصہ بن رہے ہیں آپ سیاست کا حصہ بن رہے ہو اور اپنا من پسند نمائندے کا انتخاب نہیں کر رہے ہو تو اپنا نام بے خوفوں میں درچ کرا رہے ہو تو میں چاہتا ہوں کہ کرناٹک کے مسلمانوں کو ابھی بھی وقت ہے غور کرے اس مطلب پہ کہ آج آپ کے وقت پہ کون کھڑا ہوا ہے کھڑا ہوا تھا اور کھڑا ہونے والا ہے اس پارٹی کو انتخاب کرنا بہت ضروری ہے آزمائی ہوئی چیز کو یہ آپ بار بار گسے جا رہے ہو بار بار دیکھے جا رہے ہو کہ شاید اس بار اچھا ہوگا شاید اس بار اچھا ہوگا کتنی بار امید رکھو گیا یہ کی پارٹی سے یہ ایک بار کبھی بھی ہماری جنتہ دل کو پورا موقع نہیں ملا سیر ایک بار دیوے گوڑا جی جس دن مسٹر بنے تھے پھر ان کی بدنصیبی یا ہم خوم کی بدنصیبی تھی کہ وہ پرائم مسٹر بن کے چلے گئے اس کے بعد میں کمار صلیب جید بیس مہنے کی سرکار چلائے گیانہ مہنے کی سرکار چلائے ہم پور میں آئے کہ ہم تاکہ جنتہ دل کو یہ خوم آزمائے ایسا موقع تو خودرت نہیں نہیں دیا ہم مجھے خودرت سے گلانی اس کے فیصلے منظور ہیں لیکن ہم کو ایسے موقع نہیں ملے کہ ہم ثابت کر سکے کہ جنتہ دل اس مسلمان قوم کی کتنی بڑی حمدرد ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان قوم کے حمدرد ہو وہ ہر قوم کو یہاں تک کے اسی اسٹی کو تک برابر کا موقع دینے والی یہ پارٹی جنتہ دل پارٹی ہے لیکن پتہ نہیں ہاں میرے اپنے بھائی ہماری پارٹی پر بھروس ہی کرنے کو رازی نہیں غلطی کس نے نہیں کی اگر اللہ مجھے معاف کریں مجھے ایسی دلیلین تو نہیں دینا چاہی ہے اگر ایک بھول جنت میں نہیں ہوتی تو دنیا نہیں بستی تو غلطی تو ہی وہاں بھی میں آدم علیہ السلام کے نزمانے سے بات کر رہا ہوں تو وہی غلطی کا نتیجہ تو آپ اور جو دوبارہ دنیا میں دورائی گئی وہی غلطی کا نتیجہ تو ہاں اور ہم اس دنیا کا پاپولیشن بڑھ گیا اتنا پڑا ورنہ نہیں بتا تو یہ کیسا ہوتی تو یہ گلتی کو پکڑ کے چلا کہ یہ گلتی کے اسی پہ نکتہ چھتی اچھی نہیں کرنا ہے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا فلاں ہے فلاں سر یہ سیاست جو ہوتی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں یہ مفاد پرست ہوتے ہیں سیاست سلطان میں اختیار میں آنا چاہتے ہیں ارے یہ سبق سیکھو نا جی کیسا ہے بی جے پی اختیار میں آنے کے لئے کیا کیا ہاتھ کندیا استعمال کر رہی ہے اور اس کی آڑ میں تو ہماری قوم کو کتنا نقصان پہنچا رہی ہے ابھی پرسوں میں دیکھ رہا تھا چالیس لوگوں نے صرف آواز اٹھائی تھی کہ یہ ویم میں گڑھ بڑھ آئے تو ان پہ یو پی اے لگا دیا گیا دیج درو کا قلم لگا دیا ایک حد تک گھروں پہ بلڈا جا رہے ہیں چلا دے رہے ہیں بچھر خانے تباہ کر دے رہے ہیں آپ لوگوں کے موب لنچیں گے پتہ نہیں کیا برخہ ہجاب پتہ نہیں یہ لوگ کیا کیا ہے نہیں نہیں ایشو نہیں نہیں ایڈیالوجی ابھی ایک نئی فلم لانچ کر کے یہ لوگوں کو گمراہ کرنے بہکانے بڑھکانے کا کام کر رہے ہیں کیا مقصد کیا پاور پاور پہ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری قوم سمجھنے سے راضی ہے یہاں تو کم سے کم ریزرویشن ہے ہاو پولٹکس کرو میں کم منا کر رہا ہوں میں ہر کسی کو ویلکم کرنا چاہتا ہوں لیکن اللہ ان کو نکتوفق دے لیکن اب سوچ رہے ہیں کہ بہت سارے لیڈران آپ کی جانب جیڈیس کی طرف آ رہے ہیں لوگوں کا رچان بڑھ رہا ہے کرناٹک میں سیم ابراہیم بھی آپ کی جانب آنے والے ہیں ایسی آواز ہیں ایسی چیزیں ہیں جہاں تک ہمیں ہمارے یہ کیا یہ صحیح ہے کیا ہے اور آپ نے کیا مخالفت کیا اس سلسلے میں اللہ مجھے معاف کرے میں مخالفت کوئی مسلمان کی نہیں کرنا چاہتا جبکہ میں علماء اکرام کو دعوت دے رہا ہوں کہ آؤ ہماری پارٹی میں آؤ پارٹی ہے سیکولر ہے سریمان دیوے گوڑا جی سیکولر ہے سریمان کمہ سوامی جی سیکولر ہے جب میں علماء اکرام کو ویلکم کر رہا ہوں تو سیم ابراہیم صاحب تو بہت پرانے جانکار ہے بہت ایک یعنے سلجیو ایک سمجدار سیاستدان ہے وہ ستہ شاید ان سے مجھے کچھ سیکھنے کی سوروت پڑے تمہیں ان سے سیکھنے کے لیے تار میں تو ہوں اپن ہارٹ کھلے دل سے ویلکم کرتا ہوں آلین و سیالین میں نے بات کیا صاحب آجائیے ہماری پارٹی میں تو انشاءاللہ ان لوگ کے کئی جو کچھ بھی ہے لوگ ہتھکندے استعمال کر رہے ان کو واپس اپنی طرف کھینچنے کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ اپنی اجنڈے میں کامیاب نہیں ہوئیں گے ان کی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوئیں گے سی ایم ابراہیم صاحب ضرور بہ ضرور جنتہ دل میں آئیں گے مجھے ان سے بھی یہی ہوگی تھے اور میں ان کو ہارٹلی ویلکم کرتا ہوں اور رہی بات منافقوں کی فتنے بازوں کی وہ تو ہر جگہ موجود ہیں ہو سکتا ہے آپ کے سٹڈیو میں ہی کوئی اگر فتنے باز ہوئے گا اس میں کوئی تاجوب والی بات نہیں تو کچھ ارچائیں کچھ افوایاں اسے اڑا دیتے ہیں تاکہ ہم دونوں میں نائتفاقی ہو جائے یا ٹکرا ہو جائے اور وہی ایک بہانہ ہو جائے جس کی وجہ سے مسلم ریڈرشپ کٹ ڈاؤن ہو جائے میں وہ نہیں بلکل نہیں چاہتا میں مسلم ریڈرشپ کو سٹرانگ کرنے کے لئے مجھے جان تک کسی کے آگے رکوع تک جانا ہو تو بھی میں جا کے ان کو منانے کے لئے تیار ہوں سزدہ نہیں سزدہ صرف خدا نہیں اچھا امیر شریعت صاحب سے آپ نے ملاقات کی سبیل و رشاد میں جا کر کہ وہاں کس موضوع پر گفتگ ہوئی آپ بھی تھے کمار صاحب کی صاحب میں اس وقت موجود تو تھا امیر شریعت صاحب سے تو جب امیر شریعت اور کچھ علماء موزیز علماء کرام ساتھ میں تھے تو انہوں نے درخواست کی کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں کمار صاحب جی تو اس مددے میں آواز اٹھائی ہے اس کو ویدان صدا میں ہجاب کے معاملے میں آواز اٹھانی کی درخواست کی علماء کرام نے امیر شریعت صاحب تو اس کو خبول کرتے ہیں کمار صاحب جی نے وعدہ کیا کہ میں یہ مددے کو کوٹ میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہونے تو اس کے باوجود بھی میں یہ مددے کو واپس ویدان صدا میں اٹھا ہوں گا انہوں نے بولا تھا میرے آگے وعدہ کیا ابھی وقت کا انتظار کرنا ہے ابھی تو چالو یہ تو کل بھی شریمان کمار صاحب جی نے پرس کانفرنس کیا اور اوپن سٹیٹمنٹ دیئے کہ سروہ درمدہ شانتیات اٹھا ہے سب مذہبوں کا ایک باغ ہے کچھ مثال دیئے سب دھرم کو یہاں رہنے کی ضرورت ہے بچوں کا مستقبل نہ خراب کریں یہ اس کی ذمہ داری سرکار کی ہے کمار صاحبی کا یہ کہنا تھا کہ بچوں کے تعلیم کے تعلق سے جو مستقبل خراب ہونے والا ہے اس پہ دھیان دینے کی ضرورت سرکار کی ہے اپنی پارٹیوں کا اجنڈا الگ الگ رکھے لیکن اس میں لڑکیوں کا مستقبل نہیں خراب کرنا چاہے بلکہ اس بات پر زیادہ زور دے کے کل پریس کانفرنس کے اب بھی شاید بھی اور ہماری پارٹی کا سٹینڈ ہے ہم لوگ پوری طرح اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کو جو آئی کورٹ کا جو آرڈرس ہے اس کے ہم خلاف ہیں اس سے ہم ناراض ہیں جیسے کہ امیر شریع صاحب نے بھی اپنی ناراضی کا اظہار کیا کرنا رکا بند وغیرہ کا اعلان کیے تھے امید کرتا ہوں کہ وہ کامیاب بھی رہا ہو گا ایک حد تک لیکن جتنے مسلمانوں کی تعداد ہے اتنی تعداد میں تو وہ بند کامیاب رہا دن تک میں نے خود سروی کیا بھینگور کا میں نے لے گا تو خیر ہماری پارٹی کا پیچر کلیر ہے ہم ہجاب کے فیور میں ہیں ہجاب دیکھئے میں نے اس دن بھی کہا تھا جب امیر شریع کیا کہ باتے تھے کمار صاحب میں نے کہا تھا سر یونی فارم کیا مخالفت نہیں کر رہے ہم مخالفت نہیں کر رہے یونی فارم یونی فارم کچھ بھی ہونے دو لیکن کوڈ جو ہوتا ہے ڈرس کوڈ نہیں ہونا چاہیے کلر کوڈ رکھو آپ جیسے کہ ہریہ رکھ رہے ہیں آپ کا بھگوہ کلر ہی رکھو ہمیں وہ بھی منظور ہے ہم وہ کلر بھی پیننے میں ہم کو اب نہیں ہے لیکن ہم لوگ ڈرس کوڈ مت کرو کلر کوڈ کرو کہ آپ کا یہ کلر ہونا چاہیے یونی فارم میں یہ ڈرس ہونا چاہیے کوئی شورٹس پینے گی کوئی منیز پینے گی کوئی تری کوارٹر پینے گی کوئی برخہ پینے گے اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کوئی حکومتوں کو اب کلر فکس کرو میں یہ بول رہا بھگوہ کلر ہی فکس کرو اللہ تم کو نیک تے فوق دے لیکن وہ ہجاب جو ہوئے گا وہ بھگوہ کلر کا ہی ہوئے گا وہ ہریہ تو نہیں بان کے آئیں گے ہم لوگ ہم کو ہجاب سر ڈھکنے سے مطلب ہے کلر کوڈ تو ہے نہیں یہ ضرور نہیں کہ ریزر کالا ہی ہونا چاہیے کیوں آپ آئیے کعبت اللہ میں دیکھیں کہ ایران سے جو لوگ آتے ہیں جو ریشیا سے جو لوگ آتے ہیں موسکل کر کے سفید برخے وڑ کے آتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو ترکیہ وغیرہ سے آتے ہیں وہ ہری برخے وڑ کے آتے ہیں جو ہمارے انگوستانی ہیدھر ودھر کے ہمارے اڈا سپورس کی جو لوگ ہیں وہ لوگ سب کالے برخے میں رہتے ہیں اور عرب کالے برخے میں رہتے ہیں تو وہ کلر کا کوئی معنی نہیں ہے بشرت کے لباس ان لوگ کو کلر فیکس کرنے کے لئے بولیں تاکہ اس کلر میں ہم ہجاب پینے ٹائی پینے جو بھی پینے جیسے کہ کل کمار سامی نے کہا کہ کوئی لڑکی تو کمر میں دپٹہ بانتی ہے تو کوئی سینے کو ڈاکتی ہے اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہی کھلے عام بولا کمار سننے کی اس سے بڑھ کے بتائیے دوسرا کون سا لیڈر ہے جس نے اتنی کھل کے مخالفت کیا ہو اور پھر بولتے ہیں کہ کمار سامی ایسا نہیں کمار سامی پوری پچھلی کہانی جیسے کہ ممتہ بینہ جی نے بھیجے پی سے ہاتھ ملا کے ریلوے منتری رہی انجائی کی اس نے جب الیکشن کا دور آیا تو پورے بیش بینگال کے مسلمان ایک سیڈ ہو کے بہمتہ بینہ جی کو نہیں جیتا ہے جیتا ہے تو سیکیلور نہیں ہے وہ بھائی اگر تھوڑا ایک پرسنٹ آدمی ادھا ادھا لیفٹ ریٹ ہو رہا ہے تو آپ اتنی محبت دو اس کو کہ وہ تمہاری محبت میں مبتلا ہو کہ تمہارا عمدت بن جائے تمہارا دوست بن جائے نہ کہ تم نفرت کرو تم نفرت کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہو مسلمان ہو آج میری بات کو سمجھے نفرت کرنے کے لئے ہم سے نفرت کرنے کے لئے بڑے بڑے پارٹیاں ہمارے آگیا ہیں تو کم سے کم آپ لوگ ایک سیاسی پارٹی کو اتنی محبت کرو تاکہ وہ آپ کی محبت میں قائل ہو جائے مبتلا ہو جائے اور پوری آپ ہی کا سنے اس کو سنداز پہ لے آئے اس طریقے کا کچھ کر کے بتایا میں یہ نہیں بل رہا کہ کرناطا کے مسلمان بے خوف ہیں انہوں نے ثبوت دیا تھا 1994 میں جب بابری مزید شہی جوئی تھی اس ٹیم میں انہوں نے کانگریز کا غصہ جنت عدل کی محبت کے روپ میں آدھا کیا جب انہوں نے محبت دکھائے تو اس کا حق دیوے گوڑا جی نے آدھا کیا چار پرسنٹ ریزروشن دے دیا پہنے آپ کچھ کرو گے تو کچھ امید رکھو نا آپ صرف شکوائی کرتے رہیں گے گلے ہی کرتے رہو گے تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کرناطا کے مسلمانوں کا ہی کرناطا کے مسلمانوں میں تھوڑی سی سی بیداری آ رہی ہے اور خود کانگریز کے کئی لیڈران کا اس وقت کانگریز سے ناراضگی ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ وہ وہاں سے ناراض ہوں گے تو جائیں گے تو جی ڈی ایس میں جہاں تک مجھے لگ رہا ہے بہت سارے لیڈروں کے نام میرے سامنے بھی ہے لیکن یہ چیز آپ کو پوچھنا چاہیے چونکہ صرف وہ جیسے آپ نے کہا کشمیر فائلز ہیں اس کی وجہ سے نفرت بڑھائی جا رہی ہے اور یو پی میں یوگی کی حکومت کا جو سچویشن ہے وہ تو آپ جانتے ہیں اور آپ رہتے ہیں ڈوبائی میں عالمی ستح کی سیاست آپ جانتے ہیں تو آپ یہاں کا جو اثر اس وقت ہے بھارت کا ڈوبائی میں رہتے ہوئے عالمی ستح پر اس کا کیا اثر دیکھ رہے ہوں گے آپ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم کو اس ملک کے افادر ہونا بل ضروری ہے اور میں اس ملک سے دور رہا تو میرا کچھ زیادہی محبت ہے میرے کو اس ملک پہ اور میں کو زیادہی افاداری زاہر کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں اور میں افادار ہوں بھی لیکن درد ہوتا ہے کہ آج کی ہماری سیاست کی حالات کو مدنظر رہتے ہوئے کیا سیاست؟ کہاں سے شروع کروں میں آپ کو؟ چلیے میں ادھر سے ایک راؤن لگاتا ہوں شری لانکا سے شروع کرتا ہوں شری لانکا کا سی پورٹ ہمارا ہونا چاہیے تھا وہ ٹیپ کٹھو گیا ٹیپ چینہ میں چلا گیا انڈونیشیا ملیشیا ہمارے خلاف ہیں بات تو سمجھنے کی کوشش کریں بھوٹان جو کل تک ہمارے تکڑوں تے تھا آج وہ ہم کو آنکھیں دکھا رہا ہے بنگلہ دیش ہم کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر تمہارے پاس نوکری اور کانا نہیں ہے تو آجاو ہمارے دیش میں ہم دیں گے جس کو ہم نے پیدا کیا وہ ہمارے سب پہ آگیا نیپال بغل میں رہا کرتا تھا کبھی آج وہ ہماری بونڈری کے اندر آکے کھڑا رہے کے بلتا ہے کہ ہماری جگہ وہاں تک ہے تو یہ تو دشمن نہیں پیدا ہوئے خائر پرانے دشمنوں میں آپ تو جانتے ہیں پاکستان تو ہمارا دشمن ہے یہ اساں ماننا جا رہا ہے پاکستان جب تک ہندوستان کا نام نہیں لے گا پاکستان کی سیاست نہیں چلتی ہے جب تک ہندوستان پاکستان کا نام نہیں لیتا یہ ہن کی سیاست نہیں چلتی ہے تو یہ سیاسی رنگ میں یہ دونوں ملک تو پہلے سے ایک دوسرے کے خلاف تو ہائی پکا اس بات کو مان کے چلا اب چینہ آٹھ جو ویلیز تھے اس میں سے ایک محمد غلام رسول گلوان گھڑی تھی وہ بندے آج تک انڈیا میں ہی ہیں لیکن وہ جگہ چینہ میں چلی گئے یہ لوگ مو نہیں کھل رہے تو چینہ تو ہمارا آدھا چہرہ بھی لے گیا اور آدھا خندہ بھی لے گیا یہ لوگ بھولنے کی ان کی ہمت نہیں ہے بلتے ہیں ہم دیش میں یہ کریں گے وہ پلٹائیں گے باتیں کرتے رہے آگے جاؤ وہ لوگ نے کیا کیے سی پیک لے گئے پاکستان کی تھرو چینہ سے ہوتے ہوئے پاکستان سے ہوتے ہوئے یہ افغانستان سے ہوتے ہوئے یہ جا کے ٹرکیا تک مل رہا ہے یہ روڑ ان کا اتنا مضبوط ہو جائے گا ٹریڈ دوسرے ملکوں کا تو ہم تو بہت پیچھے ہو جائے گا ہندوستان اب آؤ ایران میں ایران میں چاہ باہر پورٹ میں ہمارا انویسمنٹ تھا ہم کو رہنا چھئے تھا وہاں پہ آج وہ چلا گیا چینہ کا چینہ کا ان کا ٹیپ ہو گیا اور آگے بڑھ جاؤ افغانستان میں آج وہاں حکومت آگئی طالیبان کی یہ لوگ تو یہاں چاہن 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 کر رہے تھے تالیبان کے خلاف بول کے بینا وجہ تالیبان کو بھی ہمارا دشمن بنا کے رکھ دیا ہے یراک کا ہمارا زمانے کا رشتہ رہا ہے آج وہ رشتے خراب ہو گئے نہ ہم امریکہ کے طرف ہیں آج پوری طرح سے نہ ہی ہم رشیہ کی طرف ہیں پوری گھرہ سے رشیہ صرف اپنے فائدے کے لئے ہتھیار بیشنے کے لئے ہندوستان کو ہان جی نہ جی کر رہا ہے جان تک میں ہی سمجھ رہا ہوں وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا امریکہ نے ہم کو کبھی ہاتھ پکڑائی ہوں اب ہمارے دوست دو تین چار انگلیوں پر جن سکتا ہوں امریکہ اسرائیل ہم 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 اور امارات یہ ہمارے دوست ہیں اور پورے عالم ہمارے خلاف ہوتے جا رہی ہے کیونکہ ہمارا جو فورین میسٹر ہے وہ ایک ایس آفیسر تھا آئی ایس آفیسر کا لائف کی رول کیا کہا یہ سر نو سر وارڈی لائف رہ دیا اور ڈیویٹ کرنے والا اس میں وہ کیپاسٹی نہیں رہ دیا تو عالم ہی اس طرح پہ ہے آپ سمجھ رہے ہیں دیکھیں کل وہ آئی سی کی والوں نے بولا یو این والوں نے بھی بول دیا کہ جو اسلاموفوبیا جو ہو رہا ہے انڈیا میں بہت زوروں پہ ہے انہوں نے تک آواز اٹھائی تو یہ سارا پرزنٹیشن کون کر رہا ہے اور ہمارے ملک کو سارے ممالک میں دشمن کون بنا رہا ہے جان تک میں سمجھ رہا ہوں یہ رول پورا اس میں ہے جان تک میرا شک ہے یہ اقین نہیں کوئی انفرمیشن نہیں ہے ایک گیسنگ ہے میری کہ یہ عمران یہ رول ادا کر رہا ہے عمران خان یہ رول ادا کر رہا ہے اور ہمارے پرزان منتری ہمارے گرہ منتری ہمارے جو بھی ہیں جن کے بھی میں نام لینا بھی کیا نام لوگوں کے پوسریشان سے نام لوگوں یہ لوگ اس میں رہ گئے کہ براہمن کو جات سے لڑاؤ جات کو دلیت سے لڑاؤ لڑیت کو یادوں سے لڑاؤ وہاں سے نشات کو لڑاؤ ان سب کو ملا کے مسلمان سے لڑاؤ مسلمان کو اس سے لڑاؤ یہ یہاں چناؤ کرو وہاں چناؤ کرو یہ لوگ اس میں بیجی ہو گئے اس لئے انٹرنیشنل لیول پر فیل ہو رہا ہے اندر انی ستے پر کھوکلا ہو رہا ہے اندر انی ستے پر کھوکلا ہو رہا ہے اور پوری طریقے سے یوں سوچے کہ اپنی ایمیج کو ڈیمیج کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ ملک کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں جو ہندویزم کو جو ہندو مذہب کو ایک سیکلور مذہب کہا جاتا تھا ان کی ایمیج بھی یہ فائر وائر یہ کیا کچھ پچھلیں جو آ رہا ہے آپ کے فائل وغیرہ کشمی ایسی موویز بنا کے ایسے لوگ ان کی پیٹ تھپک کے لوگ ہندوی ایمیج کو ورلڈ میں گلوبل لیول میں ڈیمیج کر رہے ہیں اور ان بے خوفوں کو یہ پتہ نہیں کہ گلفوں میں باہر کی ملکوں میں کتنے ہندو ہیں جو کہ 13% اس دیش کی 13% ریمنی جو باہر سے آتی ہے foreign remittance ہے اس کو ایفیکٹ ہوئے گا ان کو خوشنی ہے اگر پوری دنیا کے ہندووں کو اگر ایفیکٹ ہوئے گا تو 13% ریمنی اس دیش کی سہر جو باہر سے آتے ہیں ڈالر میں چھپکے ہیں اس کو ایفیکٹ ہوئے گا اور میرے ہندو بھائیوں کی ایمیج ختم ہو جائے گی ہندو بھائیوں کو ایک الگ روپ سے دیکھا جائے گا جیسے کہ پہلے وقت پہ کچھ افغان کے لوگوں کو کچھ لوگوں کو جہاں بھی نظر آئے ایرپورٹ پہ بھی نظر آئے شک کی نظر سے دیکھتے تھے بھلے یہ ٹیرریسٹ ہے بھلا کرتے تھے وہ سیم پکچر ابھی دوسری طرف گھوم رہی ہے یہ جہاں بھگوہ کلر دیکھیں گے جہاں کوئی تکلک لگائے انسان کو دیکھیں گے بھلے لگیں کہ بھولے دہشت پسند لوگ ہیں حالانکہ کرتو چند لوگ ہیں لیکن بھجنام یہ پوری میری ہندو بھائیوں کی کمیونٹی کو ایفیکٹ ہونے ہوئے لیپاتے ہیں جس بات پہ ہمارے ہندو بھائی لوگ غور کرنا چاہیے کہ ہندو ایمیج خطرے میں ہے آج ہندووں کا مستقبل خطرے میں آپ لکھ لے آپ کے دہری میں یہ اگر ہجاب آپ کا ایشو بڑھتا ہے یہ چھانل پہ آپ دوبارہ اس کو ریپیٹ کر کے بتائیے گا میرے اسٹینمنٹ لوگ کہ یہ ہی کہیں گے کہ یہ سب سے پہلے آواز نکلے گی کوئیت سے کوئیت کے بعد نکلے گی بہرین سے بہرین کے بعد یہ میرا یہ تو نہیں ہوں نجومی تو نہیں ہوں ایک پولٹیکل گیسنگ کہ یہ کیا ریاکشن ہو سکتا پہلے کوئیت کوئیت کے بعد میں بہرین کے بعد میں شارجہ یہ تین کنٹری سے آواز آئے گی اس کے بعد میں ساودی سے آواز آئے گی پھر پورے OAC سے آواز آئے گی اس کے پر ہیویلی سب سے زیادہ پرشر دو ملک لے کہیں گے یہ ایک ایران اور ایک ترکیہ لکھ کے رکھیں آپ اپنے پیپر پر یہ سب آسان بات یہ نہیں ہے مجھے بتائیں ہجاب سے تکلیف کس کو ہے آپ جانتے ہیں ہجاب کا ایشو کیا ہے یہ ہمارے بچے اگر ایک دے ایک فٹ کا بھیجہ پیل لے رہے تو اس میں سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے جانتے ہیں تکلیف کیوں گے راس کی بات بتاتا ہوں بائیس ہزار کروڑ گجرات میں بائیس ہزار کروڑ کا بہت بڑا گپلا ہو گیا شپیارڈ کمپنی کا آگر والنام کا آدمی اس بی آئے بینک کو ٹوپی دے دیا جی 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 آپ نے کبھی ہیڈلائن بنایا وہ ہیڈلائن نیوز کو یہ لوگ نے ایک فٹ کے ہجاب میں ڈھاک دیا اس کا پولٹکس اف انڈیا سمجھے اس کو چھپانے کے لئے ہجاب کو سامنیلا ہے بائی اگر اوٹ کے آتا تو ڈھاکنے کے لئے تو وہ آئے کو ڈھاکنے کے لئے آخر میرے مسلمان بچیوں کا ہجاب ہی کروڑ اس کو بھی نہیں چھوڑا یہ میرے مسلمان بچیوں کے ہجاب سے بائی سوزار کروڑ کے سکام کو ڈھاک دیا یہ لوگ شرمانا چھے اور یہ مین میڈیا کو بھی شرمانا چھے اگر آپ بتا سکتے تو یہی باتا ہے جو میں بول رہا ہوں کیوں نہیں مودہ اوٹھا یہ لوگ بائی سوزار کروڑ کا جانتے بائی سوزار کروڑ کتنے ہوتے جتنے میں وہ جو نیا پان رہا موڈی صاحب کا مکا اس کا اتنا برجٹ ہے وہ اور اتنا ہی جتنا کہ شیمان کمار سوامی جی نے کسانوں کو معاف کیا نا وہ اتنا ہی پیسہ ہے وہ بائی سوزار کروڑ پیسہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے یہ دیش کی سیاست اس طرف چل رہی ہے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ سیاست کی دال گلی نہیں سکتی جب تک کہ مسلمان کی آگ لگائی نہ جائے تو مسلمان کا اہم رول ہے اس دیش میں لیکن بشرت کہ مسلمان اپنے رول کی اہمیت کو سمجھے اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھے اپنے دل سے جس کو پسند کرتا اس کو چننے کے لئے اس کا استعمال کرے ابھی کیا ہے اسلام نے بہت کچھ اچھی باتیں بتائے گئے مسجد میں آؤ ایک دوسرے کو سلام کرو مطلب کیا کیا ضرورت ہے مسجد میں جائے نماز پڑھنے کی ایک دوسرے کے دل کا جو کفر ہے جو دشمن ہے وہ دور ہو جائے تم میں سے امام چنو اور اس کے پیچھے نماز پڑھو مطلب کیا سیلیکٹیور وون لیڈر آپ اپنے لیڈروں چنو اور اس کو فالو کرو نہیں سورت النساء میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ اور رسول کے بعد تم اپنے حاکم کا حکم مانو یہاں کون حاکم کا حکم مان رہا ہے ہر گھر میں حاکم ہے ہر گلی میں حاکم ہے انڈ میں کیا کرتا ہے میں حاکم تو حاکم وہ حاکم یہ حاکم میں حاکم اس چکر میں وہ اس کی غیبت وہ اس کی غیبت ہو اس کی غیبت مثال کے طور پہ یہ جہلی کا جو یہ بچے اندر گئے مسلمانوں کے نام پتا کسے چلتا ان لوگوں کو یہ مسلمان نوجوانوں کی لسٹیں بنا کے دیا کون یہی مسلمانوں نے کیا کام ہے دعوی سے کہہ رہا ہوں جس میں میں انوال نہیں ہوں یہ پارٹی نے وہ پارٹی کے نوجوانوں کو دیا وہ پارٹی والوں نے یہ پارٹی کے نوجوانوں کو دیا آخر میں انجام کیا سارے مسلمان اندر دو سو تین سو کی پر تتنا زہریلا کا خلم کیا مطلب کیا دوش کس کو دے آپ بتائیں ہم دوش دے تو کس کو دے میں بجی پی بجی پی ہمارا کھلا دشمن ہے میں بجی پی کا دشمن ہوں اور بجی پی ہمارا میرا دشمن ہے لیکن جو دوست بن رہے وہ لوگ کیا رول کرے ہیں میرا رونہ وہاں ہے دشمن کی تو ہم کو پروائی نہیں ہے صاحب کبھی کبھی میں انگڑائیاں جب لیتا ہوں تو بولتا ہوں یا رب مجھے بچا مجھے میرے دوستوں سے کیونکہ دشمن پہ تو میں خود نظر بنا کر رہا ہوں سمجھ رہا آپ تو یہ جو دوستوں سے درد پہنچ رہا ہے وہ درد کا اظہار کر رہا ہوں میں آپ کے آگے تو خیر آج بھی وقت ہے عوام کو آنے والے انتخابات میں ان لوگ کو ہشیار ہو جانا اچھی ہے ٹوٹل بی جے پی کا سنگل آجنڈا ٹو ڈیمولیج ڈا کانگریس ٹو ڈا کانگریس اور یہ کرتے آ رہے ہیں چار ریاستوں میں آپ کے پہلے سوال کے تعلق سے چار ریاستوں میں انہوں نے ان کو تباتو کر دیا اور آگے ان کا مین اجنڈا یہ ہی رہے گا کہ کانگریس کو واش اوٹ کیسا کیا جائے جب کانگریس کرنا ٹکا سے واش اوٹ ہونے والی ہے چاہے سازش سے ہو چاہے حکمت سے ہو چاہے ڈھرا کے ہو چاہے دھمکا کے ہو کیونکہ ریاست میں بی جی پی حکمت ہے پوری گورنمنٹ میشنری ان کے کنٹرول پہ ہے سینٹرول ان کے ہاتھ میں ہے ڈبل انجین ہے ان کے پاس تو ان کا ٹارگیٹ رہے گی کانگریس جب بی جی پی کا ڈبل انجین کا ٹارگیٹ کانگریس ہوئے گی تو چھوٹ کو سی پارٹی جائے گی جی ڈی ایس تو کرنا ٹکا کے اکھل مند مسلمانوں کو جی ڈی ایس میں طاقت بردینا چاہے مدیا کو آپ سمجھے آپ ان لوگ کو لڑنے دو ان کے ساتھ میں تو یہ جی ڈی ایس بھی تو ایک سیکلور پارٹی ہیں آج بھی کمار سوامی جی آپ کے فیور میں کھڑے ہوئے ہیں دیوے گوڑا جی کو آدھی رات کو کھڑا کر لو ان کو ان کے آخری سانس تک ان کی پولیسی ہی رہے گی کہ بھلے میں سیکلور ہوں اور وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی رہا کر رہے ہیں آج سی ایم ابراہیم صاحب کل آ رہے ہیں تو کس کول آ رہے ہیں ان سے کئی تو چلے گئے اس کی ایڑوں نے پرواہ نہیں کیا سی ایم ابراہیم صاحب کی ساری شرطوں کو مان کے ان کو پارٹی ملا رہے ہیں تو کیا یہ بھی ایک ثبوت نہیں ہے کہ شیمان دیوے گوڑا جی اور کمار سوامی یہ دونوں سیکلور ہیں مسلمانوں کو چاہتے ہیں کیا یہ ثبوت نہیں ہے اس سے بڑھ کے اور کیا مثال دینا چاہے ابھی تو یقین کریں لوگ آنا چاہے لوگوں کو آکے ہماری پارٹی سے جلیں تاہت بھریں دیکھیں صاحب میں بھی ایک مسلمان ہوں کئی نہ کئی میرے دل میں یہ آنا چاہے اوہ اوہ یہ مسلمان آجیا تو میرا کیا ہوئے گا وہ مسلمان آجائے گا شاید یہ فتنے بازوں کی سوچ ہوئے گی میرے مخدر دیوے گوڑا نے نہیں لکھے میں منڈیا سے لے کے دبائی تک کا سفر جو تاہی کیا ہوں میرے مخدر لکھنے والا میرا رب العالمین ہے جتنے میرے مسلمان بھائے آئیں گے میرا حق اگر کھائیں گے تو وہ بھی میں خوشی سے مہم کے آگے کر دوں گا میں بلگا میں آئیسی ہی پری ہوں میں آئیسی ہی خوش ہوں میرا کون سا پولیٹسز بریٹ پٹا رہے میرا نہیں مجھے سیاست کر کے کھانا ضرور ہی نہیں ہے تو جو بھی مسلمان بھائی آ رہا اس کے لئے مجھے ملکم میرا حق مانگتا ہے وہ بھی لے جاؤ میں تمہارے ساتھ میں رہوں گا آؤ کام کریں گے آج بھی دعوت دے رہا ہوں سارے علماء اکرام سوچیں اس بات پہ یہ ایک فیصلے پہ ہے ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے کبھی ہم جائیں گے علماء اکرام کے پاس یہ کتھ کلپ ہمارا ویڈیو باہر آ گیا پیچھے ہی کانگریز والے دورتے بے جائیں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے علماء اکرام کا اسٹیٹوس کیا ہے یہ دونوں لوگ بھروسہ نہیں کریں گے ہماری جنتہ دل والے بھی بھروسہ نہیں کریں گے بولیں گے کل یہ لوگ نے ہم سے بات چیت کی پھر آج انہوں نے ہمارے دشمن کو پلا لیا تو پھر اگر میں پیچھے واپس چلا ہوں تو بولیں گے کانگریز والے بولیں ہم گئے تھے دیکھو جنگریز والے ماں سے لوگ نے مہرے دیا ٹھیک ہے احمد اکرام میڈیا کو عویٹ کریں سیکریٹ میٹنگز کریں بولنا بھئے عفلتون خان ہے جوتے کے ساتھ موبل بھی چھوڑ کے آؤ سیکریٹ میٹنگ کرنا چھئی ہے جو آپ کا جس سے بھی کمیٹمنٹ ہے خوف کو جس میں فائدہ ہے وہ غور اور فکر کرتے ہوئے یہ فائسلے پر آنا چھئی ہے اور ہم کو تو دو بار تو تین بار تو ہرا چکے تو ایک بار ہمارے فیور میں بھی کرنے میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں ضرور انشاءاللہ دیکھیں گے سیاست تو کرناٹک کی بدل رہی ہے لوگوں کی سوچ بھی بدل رہی ہے آنے والے اسمبلی انتخابات میں ہمارے ہوش مند سنجیدہ تبخہ دانشور تبخہ کس طرح کے فیصلے لیتا ہے سارے چیزوں کو لوگوں کے سامنے حقائق بتانا بھی ہوگا انشاءاللہ سیدھی بات کی جانب سے بھی کوشش ہوگی کیا حقائق یہوں بتایا جائے خیر ناظرین گرامی لمبا وقت ہو چلا ہے اور بہت ساری گفتگو ہوئی عالمی پولیٹکس پر بھی ہجاب پر بھی اور کرناٹک کے ہمارے سیاست کے ساتھ یو پی میں جو الیکشن آئیس پر بھی بہت کم مدت کے لئے آتے ہیں ربائی سے اور یہاں پہ جیسے ہی آتے ہیں حل چل مچ جاتی ہے سیاست میں جناب زفراللہ خان صاحب کی ہمارے بھی کوشش ہوتی ہے کہ عالمی ستے کی چونکہ نالیجیبل اور سیاست میں بڑے تجربہ کار ہیں تو ان سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں سوچتا ہوں کہ جو ان کو روگ روک رہا ہوں تو جناب زفراللہ صاحب آپ یہاں تک تشریف لائے بہت بہت شکریہ آپ کا بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے شیئر کی اور بالخصوص وہ بات بہت بڑی تھی کہ ہجاب کا معاملے میں کتنا بڑا گھپلا شپایا گیا بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہمارے ناظرین کو پتہ بھی چل گیا ہوگا بھائے گا پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہی کی ناظرین کی رہا میں آپ بھی دیکھیں دوسروں تو پھیلائیں مجھے اچھا کریں سلام علیکم وآلہ وسلم ہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو